گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے بعض خواتین یہ دلیل لیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی دلیل سمجھ میں آئی ہے بھئی آرہی ہے سمجھ میں دلیل یہ دلیل غلط ہے آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے شو مارنے کے لیے امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں زینت کو ختم کرنے کے لیے کہ جس کے سامنے بند سمرہ کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے تو اب زینت کا دروازہ بند اب کس کو دکھائیں لمبے بال تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے یہ حرام ہے نجائز ہے بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں سمجھ میں آرہا ہے تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت اللہ نے عورت کو لمبے بال دیئے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے یہاں سے نیچے ہم نے تو رکھے دیکھے ہیں نا یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرارے والے بھی ختم ہو جائیں گے حقیقت ہے اور عمر کے بعد ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے دو قسم کے گنجے پناتے ہیں مردوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانکے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ائرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت عورت نہ نظر آتی اللہ کو یہ بات برداش نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے تو اس لئے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی خواتین بال بڑھایا کرتی تھی اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اب گوروں میں انگریزوں میں یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات الممینین نے بال کٹوا لیے تھے وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے وفات کے بعد کٹوائیں اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر یہ صفہ نمبر یہ حدیث کا حوالہ نمبر یہ اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے ادھر تو مہاد الممینین سے بال کٹنا ثابت ہے اس وقت کچھ نہیں کیونکہ اس وقت ذہنہ سمجھی جاتی تھی جب انگریز برے صغیر میں آیا حضرت حکیم الاممہ معنی شرف علی اتھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں اور اس کے اثرات آئے وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا بالکٹی وہی پینٹیں وہی شٹیں وہی سارا کلچر ہمارے ہیں آ گیا اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا قرآن حدیث میں ناجائز کانا ہے یہ ناجائز کانا لکھا ہوئے عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہوگی ہے اس کی حیاء ختم ہوگئی زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحضیب میلے کی تیرا ہر لنگ میں ڈھلنا اینا ہی تیری خاتل ہو